شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انورہ کی آپ کا شکریہ انورہ بھی چھوٹے سے ہوتے تھے جب میں نے میاں والی میں پولٹک شروع کی اور زبیر تو خیر بچا تھا جب میں پہلی دفعہ میاں والی میں آیا تھا اور میاں والی کے لوگ میرے میرے ورکرز میرے ایپیز ایم اے امجد نے بڑی مختصر تقریر کیا ابھی وہ شروع ہو رہا تھا تقریر کرنے کے لئے اس لئے میں نے سر ہو کر ڈاکٹر یاسمین مجھے یہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ خوشی اس لئے کہ یہ جو مدر اینڈ چائنڈ یہ جو ہاسپٹل کی آج ہم نے سٹون لینگ کی ہے یہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ میں جب تئیس سال پہلے میاں والی میں پولٹک شروع کی سارے علاقے میں پھیرا تو مجھے احساس ہوا کہ جو سب سے زیادہ مشکل لوگوں کو سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے جب وہ بیماروں اور تکلیفوں یہاں ہسپتال میں علاج نہ ہو سکے اور پھر ڈاکٹر نہ ہو تو یہاں سے مریضوں کو پنڈی اور لاہور لے جانا پڑے تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ خاص طور پر ماں باپ کو تکلیف ہوتی تھی بچوں کے لئے کوئی اسپتال نہیں تھا ڈاکٹرز نہیں تھے تو یہ جو آج کام شروع کیا ہے یہ جو ہم نے سٹون لینگ کی ہے اس کی انشاءاللہ یہ شروع آتا ہے میاں والی کے لوگوں کے لئے جو ہم نے ہسپتال بنا رہے ہیں اور آپ کی سید کا دھیان رکھنا ہے یہ بھی شروع آتا ہے سب سے پہلے میرے دو کام کرنے آپ کے لئے ایک آپ کی سید کے لئے ہسپتال اور وہ جو مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ جب بھی میں اوپر خٹک بیلٹ پہ جاتا تھا تو پانی کا کتنا بڑا مسئلہ تھا ان کے لئے ہم نے بڑا پیسہ رکھا ہے آپ کے لئے وارٹر سپلائی سکیبیں جو سارے اوپر مہار کا علاقہ بھی لیکن خاص طور پر جو خٹک علاقہ تھا بڑے مشکل مجھے ابھی بھی یاد ہے مشکل میں لوگ گزرتے تھے پانی نہیں ملتا تھا وہاں تو انشاءاللہ وہ میرا آپ سے وعد ہے کہ سب سے پہلے سہت پانی اور اس کے بعد ہمارے بچوں کے لئے تعلیم اپنی میں نے ایک طور پر کوشش کی نمل یونیورسٹی کی میں آپ کو بتا دوں نمل یونیورسٹی کی شروع کیسے ہوئی شروع ایسے ہوئی کہ میں جب میاں والی میں پھرتا تھا تو نوجوان سارے نوکریوں جاتے تھے اور میں نے مجھے احساس ہوا کہ نوکریوں ملیں گی نہیں ان کو جب تک ان کے پاس ہنر نہ ہو ٹیکنیکل ایڈوکیشن نہ ہو تو میں نے شروع کیا تھا ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے لئے کہ ایک سینٹر بنے کہ ہمارے نوجوان ہنر سیکھ سکے لیکن وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی میں نے سوچا کہ ٹیکنیکل کالج نہیں یا یونیورسٹی بننی چاہیے اور اللہ کا شکر ہے آج یہ جو نمل یونیورسٹی ہے جہاں میں اس کے بعد نمل یونیورسٹی جا رہا ہوں جتنا جتنا مجھے خوشی نمل یونیورسٹی کو بڑھتے دیکھتے دیکھتے ہوتی ہے کسی اور چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوتی اور میرے میاں والی کے نوجوانوں یہ چیز یاد رکھو قومیں ترقی کرتی ہیں تعلیم کی وجہ سے اور جو ہائر ایڈوکیشن یعنی آلہ تعلیم ہے جتنی ملک میں آلہ تعلیم کے سینٹرز ہوں گے اتنا پاکستان اوپر جائے گا جو نمل یونیورسٹی اور نالج سٹی بننے جا رہی ہے انشاءاللہ مجھے بڑی خوشی اور فخر بھی ہوتا ہے کہ وہ دن بہ دن بہتر ہوتی جا رہی ہے ہمارے پاس فیکلٹی میں باہر سے پی ایج ڈیز یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں سب نے مجھے کہا تھا کہ نہیں بن سکتی کہ یہاں آپ کو سکولرز نہیں ملیں گے آپ کو پی ایج ڈیز نہیں ملیں گے وہ ادھر آئیں گے نہیں میاں والی کے ورانے میں آج مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ شہر کی یونیورسٹی سے زیادہ پی ایج ڈیز آج نمل یونیورسٹی کے اندر ہیں تو سکولوں کے اوپر زور لگاؤں گا آپ کے میاں والی یونیورسٹی یہاں بنے گی وہ بھی شروع ہو گئی ہے وائس ٹانسل بھی آ گیا ہے اور اس ہسپتال کے علاوہ ایک سٹیٹ آف ڈی آٹ یعنی زبرتست اوندہ ہسپتال وہ ہم نے جیسے ہی ہم پہاڑی سے نیچے اترتے ہیں انشاءاللہ ادھر وہ شروع ہونے والا ہے زمین میں ملے لی ہے یہ سرکاری ہسپتال نہیں ہوگا یہ ایک پاکستانی ہیں جو کہ منچیسٹر میں ہوتے ہیں انیل مسرد انہوں نے خاص طور پر وہ یہ ہسپتال بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک ایک ایسا ہسپتال ہوگا کہ آپ کو یہاں کے لوگوں کو اس کے بعد نہ آپ کو یہاں سے اسلام آباد جانا پڑے گا نہ لاہور جانا پڑے گا آپ کا علاج انشاءاللہ میاں والی میں ہوگا اس کے بعد میاں والی جی جی سنیں سنیں اچھا آپ میاں والی میں یہ بار بار دراؤں گا اور ہمیشہ یہ چیز آپ کے سامنے بھی رکھوں گا سارے پاکستان میں بتاؤں گا کہ میاں والی میرے ساتھ تب کھڑا ہوا جب پاکستان میں اور کسی نے مجھے ووٹ نہیں دی تب میاں والی نے دی اور میں جب میاں والی میں ام اے نے بنا تو جب میں جدر پھرتا تھا میاں والی میں سارے علاقے میں پھرتا تھا تو لوگ مجھے درخواستیں دیتے تھے کہ جی ہاں سکول نہیں ہے سکول ہے تو ٹیچر نہیں ہے میاں والی اسپطال ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں ملتے پانی کا مسئلہ روزگار کا مسئلہ پھر تھانوں کے اندر مسئلے کہ جی تھانے میں جھوٹا کیس ہو گیا طاقتور جو میاں والی میں تھے وہ کمزور کے اوپر ظلم کرتے تھے کمزور کوئی انصاف نہیں ملتا تھا یہ میں نے سارا جب ایم اے نے تھا یہ میں نے سارے میاں والی میں ایک ہی چیز سنی تھانہ کچہری پٹواری سکول ہسپطال تو میں تب بھی اور میں آپ کے سامنے جو چیز کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں آج میں عمران خان وزیر اعظم ہے کل نہیں ہوگا تو کیا جب وہ نہیں ہوگا تو میاں والی کے فنڈز ختم ہو جائیں گے اس کی میں ختم ہو جائیں گی لہٰذا میں نے تب فیصلہ کیا کہ ہم نے نظام بدلنا ہے تاکہ عمران خان ہو یا نہ ہو ایک نظام ایسا ہو کہ وہ خود چلتا جائے وہ نظام آپ کی مدد کرے تو وہ نظام جو اب ہم لے کے آ رہے ہیں وہ ہے بلدیاتی نظام میرا کام ہے آپ کو آپ کو سکھانا آپ کی تعلیم میں اضافہ کرنا صرف نعرے نہیں مارنا اور یہ یاد رکھیں کہ باہر کی دنیا جو ملک ہمارے سے آگے چلے گئے ہیں ان کی ایک بہت بڑی وجہ زبردست بلدیاتی نظام ہے اب بلدیاتی نظام کبھی بھی پاکستان میں اچھا نہیں آیا کئی بلدیاتی نظام پہلے سے بہتر ہوتے تھے لیکن کبھی بھی وہ نظام نہیں آیا جو اب ہم پاکستان میں پختون خواہ میں ہیں اور پنجاب میں لانے والے ہیں جو اب ہم نظام لے کے آ رہے ہیں ذرا آپ سنیں وہ کیا ہے وہ نظام کیا ہے وہ نظام ایسا ہے کہ ایک سوبے کے اندر فانانس کمیشن بنے گی اور فانانس اوارڈ بنے گا اس کا مطلب ہر ڈسٹرکٹ کا پیسہ جو سوبے میں آئے گا وہ ڈسٹرکٹ میں چلا جائے گا اور کیونکہ گاؤں کے بھی الیکشن ہوں گے تو وہ سیدھا پیسہ سوبے سے گاؤں میں چلا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ ڈسٹرکٹ کا ناظم فیصلہ کرے کہ جناب کس یونین کاؤنسل میں اس نے پیسہ خرچ کرنا ہے کس میں نہیں وہ سیدھا پیسہ ڈائریکٹ لی جائے گا آپ کے گاؤں کے اندر گاؤں میں الیکشن ہوں گے پارٹی نون پارٹی پہ ہوں گے گاؤں کے لوگوں پر ڈائریکٹ پیسہ آئے گا گاؤں کے لوگ فیصلہ کریں گے انہوں نے وہ پیسہ کدھر خرچ کرنا ہے اپنی سرکنٹ ٹھیک کرنی ہے وہ فیصلہ کریں گے اور گاؤں کے لوگ نگرانی کریں گے اپنے پرائمری سکولز پہ وہ دیکھیں گے کہ سکول میں ٹیچر آ رہی ہے نہیں اور وہ جو علاقے کے لوگ ہیں وہ اپنے بی ایچ او کے دھیان رکھیں گے کہ کیا وہاں ڈاکٹر ہے یا نہیں کہ تھانا ٹھیک کام کر رہا یا نہیں کر رہا وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا علاقے میں کوئی یہ تو نہیں ہو رہا کہ کوئی طاقتور کمزوروں کے اوپر کسی کے زمین پہ قبضہ کر رہا ہے تو ایک سینٹر سے جائے گا اختیارات صوبے میں وہ چلے گئے ہیں صوبوں میں سینٹر سے لیکن صوبوں سے ابھی تک اختیارات نہ نیچے ڈسٹرکٹ پہ گئے ہیں نہ نیچے گاؤں کے لیول پہ گئے ہیں ہم جو بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں وہ نیچے تک پیسہ اوپر سے نیچے تک گاؤں تک پہنچے گا یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا پہلے تو گاؤں کے لوگوں کو وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پیسہ کدھر خرچ کرنا ہے یہ الیکشن ہونے والی ہے انشاءاللہ ہماری چند مہینوں کے اندر قانون بن چکا ہے پھر شہروں کا اب میاں والی شہر ہے عیسیٰ خیل شہر ہے پپلان شہروں کی ڈائریکٹ الیکشن ہوگی شہر کا نازم بنے گا وہ جو نازم ہوگا وہ اپنی ٹیم بنائے گا اس ٹیم کے اندر شہر کا سیورج سسٹم شہر سے پیسہ کیسے اکٹھا کرنا ہے وہ سارے اختیارات ادھر چلے جائیں گے جو باقی دنیا کے اندر اس طرح کا نظام چلتا ہے تو جب تک ہم ایک ایسا نظام نہیں لے کے آئیں گے جس پہ لوگوں کے پاس اختیارات چلے جائیں تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا اب کیا ہوتا رہا ہے چیف منسٹر آیا لاہور سے سارا پیسہ لاہور کے اوپر چلا گیا سارا پنجاب کا جو جو فنڈ تھا سارے پنجاب کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ لاہور میں چلا گیا سندھ کے اندر الیکشن ہوا پارٹی جیتی رورل سندھ سے شہر کراچی کے پیچھے رہ گیا کراچی شہر پہ پیسہ ہی نہیں خرچ ہو رہا شہر بری حال ہے اس کا لیکن جو ہمارا نظام ہے شہر کے اپنے الیکشن ہوں گے شہر کے الیکشن ہوں گے شہر کا ایک نازم آئے گا وہ اپنے ٹیم لے کے آئے گا جس کا کام ہوگا شہر کے مسئلے حل کرنا جو کہ ساری دنیا میں ہیں لنڈن کا مہر ہے نیو یورک کا مہر ہے ان کی اپنے نازم ہیں ان کی اختیارات ہیں تو یہ کامیاب جو سسٹم باہر ہیں وہ انشاءاللہ ہم پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں اب اب میں ایک دو اور باتیں کرنا چاہتا ہوں میاوالی میں باشعور نوجوان ہیں باشعور باشعور ہوں گے مجھے تو کہنا ہے کیونکہ آپ نے مجھے پہلی دفعہ لگ کیا تھا اب اور دو دن کسی میں نے پہلے مجھے لگ لیا تو میرا کام ہے آپ کو اب سمجھانا کہ اب پاکستان کدھر کھڑا ہے یہ اپنے سمجھنا ہے آپ نے کیونکہ ہر قسم کا آپ کو انفرمیشن دیا جا رہا ہے تباہ ہو گیا اب پاکستان پر باد ہو گیا کنٹینر پر سب چڑ گئے کہ ملک تباہ ہو گیا تو آپ نے اب سمجھنا ہے تو میں مختصرین اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ ملک کدھر تھا اب کدھر کھڑا ہے اور انشاءالا آگے کدھر جا رہے ہیں ملک جب ہمیں دوزار اٹھارہ کی الیکشن کے بعد جو پاکستان ملا اس میں دو سب سے بڑے مسئلے تھے ایک ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ اب میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاتا ہوں فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے کہ جتنی ہم پیسہ کٹھا کرتے ہیں جو ہماری ملکی آمدنی اور جو ہمارا خرچہ ہوتا ہے اس میں بہت بڑا خسارات تاریخی خسارہ ملا ہماری حکومت کو کبھی پاکستان میں کسی حکومت کو اتنا بڑا خسارہ نہیں ملا بجلی میں سب سے بڑا خسارہ ملا ساڑھے بارہ سو ارب روپے کا گردشی کرزا جیسے کہتے ہیں یہ جب نون لیگ آئی تھی تو ان کو ساڑھے چار سو ارب کا ملا اور جو گیس تھی جو کبھی گیس میں خسارہ نہیں ہوا یہ ایک سو چون ارب روپے کا گیس میں خسارہ چھوڑ کے گئے اور جو دوسرا کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ جو سب سے خطرناک ہوتا ہے یہ سمجھنا ہے آپ نے کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں نوجوانوں آپ کو پتا ہو اس ملک سے ہوا کیا ہم کیا کر رہے ہیں اور آگے کس طرف جا رہے ہیں کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ کا مطلب ہوتا ہے جتنے ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اور ملک سے کتنے ڈالر باہر جا رہے ہیں اس میں تاریخی خسارہ تھا ساڑھے انیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا یعنی کہ اس ملک سے ڈالر زیادہ باہر جا رہے تھے ملک میں ڈالر کم آ رہے تھے ہم جتنی ایکسپورٹ کر رہے تھے وہ کم تھی جو امپورٹ کر رہے تھے اس سے تین گناہ زیادہ تھی اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ کا ڈالروں میں خسارہ بڑھ جاتے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ڈالر کی کم ہی ہونے شروع ہو جاتی ہے جب ڈالر کم ہوتا ہے اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے اس کا مطلب آپ کا روپیہ گر جاتا ہے اور روپیہ جب تاریخی خسارہ ہوا تو روپیہ گرنا تھا کیونکہ ڈالر کو اوپر رکھنے کے لیے جو ہمارے ڈالر ریزرو میں تھے وہ ہم خرچ مارکٹ میں پھینکے روپیہ کو اوپر رکھ رہے تھے جو پچھلی حکومتیں تھیں اب جب ہماری باری آئے تو وہ وہ ریزرو ہی ختم ہو گئے ہمارے پاس ریزرو ہی نہیں تھے روپیہ کو بچانے کے لیے تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے آج کہ ہمارا روپیہ صرف پینتیس فیصد گرہ یہ ہو سکتا ہے اگر آج ایک سو پچھپن کا ڈالر ہے یہ تین سو پہ بھی جا سکتا تھا دھائی سو پہ جا سکتا تھا کیونکہ ہمارے پاس تو ڈالر ہی نہیں تھے اس کو روکنے کے لیے تو پینتیس فیصد جب ہمارا روپیہ گرہ اس کا کیا مطلب ہوا جو ہم تیل باہر سے امپورٹ کرتے تھے جو ہم باہر سے مثلا ہم گھی گھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ملیشیا سے جو بھی چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے وہ مہنگی ہو گئی تو جب تیل مہنگا ہوا چالیس فیصد بجری تیل سے بنتی ہے وہ مہنگی ہو گئی جو اب لن جی گیس لے کے آتے ہیں وہ مہنگی ہو گئی اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی تو مہنگائی آگئی مہنگائی اس لیے نہیں آئی کہ ہم نے کچھ مہنگائی لے کے آئے مہنگائی اس لیے آئی کہ انہوں نے اتنا بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے کہ روپیہ گر گیا اور جب روپیہ گرا تو ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں یہ ہے مہنگائی کی داستان اور آپ کیا ہوا ہے یہ اب آپ کو جو مجھے بڑا فخر ہے اپنی معاشی ٹیم کے اوپر کہ پچھلے چار مہینے میں پہلی دفعہ چار سالوں کے اندر ہمارا جو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہے یعنی کہ جو ہمارا خسارہ تھا اس ملک سے ڈالر زیادہ باہر جا رہے تھے اندر کم آ رہے تھے یہ چار سال میں پہلی دفعہ ہمارا پہلی دفعہ ڈالر اب ملک میں زیادہ آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کم جا رہے ہیں یعنی کہ خسارہ ختم ہو گیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے چار سال میں اور اس کی وجہ سے روپیہ چار روپیہ بڑھ گئے پچھلے چند مہینوں میں بجائے گرنے کے اوپر چلا گیا ہے اور ہم کوئی پیسہ نہیں ڈالر نہیں خرچ کر رہے ہیں اسے اوپر لانے کے لیے کیونکہ ہم نے اپنا بجٹ بیلنس کر دیا ہے اور پہلی دفعہ اگر ہمیں جو دوسرا جو ہم ٹیک سے کٹھا کرتے ہیں اور جو ملک میں خرچہ ہے یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے بڑی سالوں کے بعد کہ آج وہ بھی ہم نے خسارہ کم کر دیا ہے اور اگر ہمیں نہ دینا پڑے جو سود انہوں نے لیے ہوئے تھے کرزیں اس کو پر سود نہ دینا پڑے کیونکہ ہمیں سود دینا پڑے جو کرزیں انہوں نے لیے تھے تو آج ہم سرپلس میں چلے گئے ہیں جو پرائیمری اسے کہتے ہیں پرائیمری سرپلس یہ میں آپ کو ساروں کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں سمجھا رہا ہوں معاشیت اور اس کی وجہ سے بزنس میں کانفرنس آ گیا ہے سٹاک مارکٹ اوپر چلے گئے باہر سے سرمایرہ کاری شروع ہو گئی ہے ان شورٹ پاکستان صحیح راستے پہ لگ گیا ہے ہمارا راستہ ٹھیک ہو گیا ہے اور اس لیے وہ جو کنٹینر پہ وہ جو بے روزگار سیاستدان آئے تھے جو وہ اس لیے نہیں آئے تھے وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ انہوں نے کہا پاکستان کی معاشر کی حال بھو رہے ہیں ان کو یہ فکر نہیں تھی ان کو فکر یہ تھی کہ پاکستان کی معاشر ٹھیک ہونے جا رہی ہے کہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہونے لگ گئی ہیں اور دوسری چیز ان کو خطرہ یہ ہے ان کو خطرہ یہ ہے کہ مجھے تو پتا ہے وہ جو کنٹینر پہ کھڑے تھے کیونکہ میرے پاس تو ساری اب آ گئی ہیں ایف آئی اے سے مجھے ساری انفرمیشن آ جاتی ہے ان سب کو پتا ہے کہ جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے آگے انہوں نے کہیں نہ کہیں جا کے پھس جانا ہے ہم نے ان کا پیسہ نکالنا ہے واپس اور اس لیے یہ سب اکٹے تھے دیکھیں نوجواروں ایک چیز یاد رکھو تبدیلی کیوں نہیں آتی کیوں اور حکومتیں تبدیلی نہیں لے کی آتی کیونکہ جب ایک سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے وہاں مافیا بیٹھ جاتے ہیں ہر ادارے میں مافیا بیٹھ جاتے ہیں ہر ادارے میں وہ مافیا بیٹھ جاتے ہیں جو پیسے بنانے شروع کر دیتا ہے جب آپ تبدیلی لے کے آتے ہیں تو یہ مافیا آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو آج تک جو حکمران آتا ہے وہ کہتا ہے چھے جی میں اپنی کرسی بچاؤں میں کیوں ان کا مقابلہ کروں ان سے مکمکہ کر لیتا ہے اس لیے تبدیلی نہیں آتی جنرل مشرف نے جب اتصاب شروع کیا تو ہم سارے جنرل مشرف کے ساتھ تھے لیکن اس کو پھر بتایا گیا کہ جنرل صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو آپ کے کرسی خطرے میں آ جائے گی یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے تو جنرل مشرف نے اتصاب ختم کیا اور شریف خاندان کو این آر او دے کے باہر بھیج دیا اور پھر جب کرسی کو مشکل پڑی تو آصر زرداری سے این آر او کر کے اس کو واپس لیا اپنی کرسی بچانے کے لیے اب فرق میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے عمران خان اپنی کرسی بچانے کے لیے نہیں آیا عمران خان اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے آیا اور تبدیلی تبدیلی تب آئے گی جب ان مافیا کو شکست دیں گے نوجوانوں یہ یاد رکھنا کہ اگر یہ مافیا رہ گئے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیسے اور دولت باہر پڑی ہوئی ہے اس ملک سے پیسہ چورے روپیا ایک وجہ سے تو یہ گرتا ہے اس لیے ہے کہ ہم ایکسپورٹ کم کرتے ہیں امپورٹ زیادہ کرتے ہیں لیکن دوسری وجہ سے کیوں روپیا گرتا ہے منی لانڈرنگ سے جب یہاں سے پیسہ چورا کے ہنڈی اور حوالے سے ڈالر لے کے ملک پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں یہ سب ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا یہ شریف خاندان کے سارے جو بچے ہیں آٹھ ہرب روپیا کے گھر میں رہتا ہے حسن شریف کدھر سے پیسہ آیا جو مریم کے نام پہ میفر کے فلیٹ ہیں وہ اربو روپیا کے ہیں کدھر سے پیسہ آیا وہ حسین شریف وہ اربو کی پراپٹیز ہیں ان کی کدھر سے آیا پیسہ وہ اساق دار جس کے والد سائیکلوں کی دکان تھی وہ آج اربو پتی اس کے بیٹے اربو پتی ہے کیوں بھاگے ہوئے ہیں کیوں ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں کیوں نہیں آکے جواب دیتے میرے سے انہوں نے جب انتقامی کاروائی کر کے پوچھا کہ جی آپ کا یہ جو آپ کا بنیگال کا گھر کدھر سے آیا اور پھر آپ کا لندن میں فلیٹ تھا وہ آپ نے کدھر سے لیا دس مہینے میں نے عدالت میں ساٹھ دستاویزات ساٹھ ان کے سامنے میں نے دیئے جس میں میں نے بتایا کب کس پیسے سے وہ لندن کا فلیٹ چالیس سال پہلے کس پیسے سے خریدا کتنے کا خریدا اس کی میں نے ڈاکیمنٹس دکھائیں وہ بیچا کتنے کا منی ٹریل بتائی کہ وہ پیسہ پاکستان کیسے آیا انہوں نے ابھی تک ایک جو بھی یہ دستاویز سامنے رکھتے ہیں وہ جالی نکل دی ہے کیونکہ انہوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے تو یہ یاد رکھیں میرے پاکستانیوں میں اور اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر آج کہنا چاہتا ہوں یہ جو مافیا ہے یہ جو اج سارا کٹھا ہے مافیا یہ جو سارے وہ فضل الرمان کہتا ہے کہ کیوں وہ لوگ بچارے وہ ہمارے بچے ہیں مدرسوں کے بچے یہ ہمارے بچے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ یہ پہلی حکومت ہے جو مدرسوں کے بچوں کو اپنا بنا رہی ہے ان کی انشاءاللہ مدد کریں گے ان کی تعلیم کا نظام بہتر کریں گے ان کو جو اپنے آپ کو ایک عالم کے مولانا کہتا ہے جھوٹ بول کے بلوایا گیا اسلام آباد کہ جی عمران خان اسرائیل کا جھنہ گاڑنے لگا ہے میں فضل الرمان سے پوچھ دو تمہارے ہوتے ہوئے یعندیوں کے سازش کرنے کی ضرورت کیا پڑھی ہے آپ بھی کافی ہیں اس ملک کے لیے سازش کرنے کے لیے پھر کہتا جی ختم نبوت کہتا کہ جی یہ کوئی قادیہ نہیں ہے پھر کہتا کہ پھر کچھ اور اس نے کہا کہ یہ نموسِ نسالت اس کے اوپر انہوں نے کٹھا کر دیا جھوٹ بول کے لوگوں کو لے کے آیا ادھر سے جو باقی بے روزگار تھے پانی آتا ہے وہ بھی آ گیا دوسرا دوسرا شباز شریف جو جھوٹا منڈیلا وہ بھی پہنچ گیا اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے ایسی تقریرے کی دل سے تقریرے نکل رہی تھی لیکن اس کا صرف ایک مفہوم تھا کہ کسی طرح جس طرح ہم مک مکا کر کے سارے ملکیں ملک کو لوٹتے تھے پھر وہ وقت آ جائے عمران خان تم اپنی کرسی رام سے سمالو پانچ سال حکومت کرو بس یہ ہمارے اوپر سے کسی طرح یہ جو کیسز ہمارے اوپر اور کیسز ان کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں یہ بھی سن لو یہ کیسز ہم نے نہیں بنائے یہ کیسز بھی ان کے زمانے میں ہیں کسی طرح ہم بات جائیں میں جب تک جب تک میرے میں اللہ نے زندگی دی ہے کبھی میں اتنی بڑی غداری کروں گا کہ اگر میں ان کو کسی صورت چھوٹ دے دوں ان سے ڈیل کر دوں اس سے بڑی اس ملک سے کبھی غداری نہیں ہوگی کوئی بھی غداری نہیں کرے گا اور اسی ہے نوجواروں آپ نے آپ سب آپ نے میری ٹیم بننا ہے آپ نے میری ٹیم بننا ہے اور میں آپ کو ان دا کوئوں کا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا آخر میں آخر میں سنو ذرا اچھا جی بس 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 جب میں نے سنے سنے جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا سنو سنو جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹر کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی اب میں نے جب ڈاکٹر کی رپورٹ اپنے سامنے تھی تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے رپورٹ نے کوئی بماریاں پندرہ تو بماریاں بتا دی ہیں ہارٹ بھی برا ہے کڈنی بھی بری ہے ڈائیبٹیز بھی ہیں پتہ نہیں اور بھی کیا ہے اور پھر پلیٹلٹس یہ بھی ہم نے نئی چیز سکی تھی پلیٹلٹس پلیٹلٹس بھی برے ہیں تو ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا تو علاج پاکستان ہو ہی نہیں سکتا اور اگر اگر یہ باہر نہ گیا تو کسی ٹائم پہ جا سکتا ہے تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ جہاز دے کے مریض ایک دم ٹھیک ہو گیا یا وہ لندن کی ہوا لگی تو ٹھیک ہو گیا مجھے بھی تک پتہ نہیں ہے اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے کہ ایک دم میں پھر سے دو پھر سے غور سے دیکھوں ہارٹ ڈیزیز ہارٹ بھی ٹھیک نہیں ہے کڈنی بھی ٹھیک نہیں ہے شگر بھی ہے اوپر سے پلیٹ لٹس بھی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے سیڑیا میں نے کہا اللہ ہے تیری بڑی شان ہے اور وہ جو جہاز داشت ہے جہاز دیکھ کے بھی انسان ٹھیک ہو گیا وہ ایسا زبردست جہاز تھا عام آدمی دنیا سے جاتے ہیں نیاوالی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ ہم اپنے ملک کو جیسے جیسے یہ صحیح راستے پر لگا ہے جیسے جیسے اس ملک میں ملک کے اندر اور ملک سے باہر سرمایہ کاری ہونی شروع ہو گئی جیسے جیسے ہماری دولت بڑھتی جائے گی سب سے پہلے کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے کمزور طبقے کو اپنے اٹھائیں کوشش ہوگی اور یہ مہنگائی کے اوپر انشاءاللہ آپ کو میں خود کابو پا کے دکھاؤں گا تو جیسے 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 یہ ملک میں خوشحالی آتی رہے گی سب سے زیادہ پیسہ ہم نے اپنے کمزور طبقے پر خرچ کرنا ہے ہم نے اپنے کمزور علاقوں پر خرچ کرنا ہے ہم نے میاں والی ڈی جی خان اور چونسا یہ سارے جو چونسا جو علاقے ہیں ادھر جو ڈی آئی خان جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم اٹھانے کے لیے جیسے جیسے پیسہ آئے گا انشاءاللہ ہم اپنے کمزور علاقوں کو اٹھائیں گے اور اپنے کمزور لوگوں کو اٹھائیں گے لیکن میاں والی میں آخر میں آپ سب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا آپ میرے ساتھ تھے پاکستان زندہ بار